دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو بہت زیادہ طاقتبر ہے جو کوئی بھائی بہن اپنی یا کسی اور کی طلاق وہ کروانا چاہتے ہیں یا میرا مطلب ہے اپنے کسی عزیز کی یا اپنے کسی دشمن کی تو یہ والی وہ ویڈیو لاس تک لازمی دیکھیں آپ کو سامنے ایک تویز یا نقش آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں لکھ رہا ہوں یا میں بنا رہا ہوں یہ تویز سیم آپ نے اسی طرح لکھنا ہے یہ علم ہے چار دن کا لیکن ہے یہ قبرستان میں اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کر لے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی قزن وغیرہ ہے تو اس سے کروالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ کے پیسے نہیں لگتے لیکن محنت لگتی ہے تھوڑا جائے رکس آپ کو لینا پڑتا ہے اس میں آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وقت میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمپل ایک تویز کی ضرورت ہے جو میں لکھ رہا ہوں ساتھ میں ایک گڑا گڑی یعنی دو پتلوں کی ضرورت ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ایک الفاظ ہے یعنی ایک منتر بھی کہہ سکتے ہیں یا اسے ایک پڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ نے بارہ ہزار ایک سو ساٹھ مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی چار دنوں میں یعنی ایک دن میں اگر آپ پڑھیں گا تو تین ہزار کو چالیس مرتبہ ہی اتنے ایک تک ہو جائے گا تین ہزار چالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے میں بتاتا ہوں یہ کرنا کیسے ہیں بہت ہی آسان یہ طریقہ ہے جو تویزہ آپ سامنے نظر آ رہا ہے اس کی ایک ایک سائیڈ پر آپ نے دونوں کی تصویریں لگانی آئے نیچے نام لکھنا ہے پھر ماں کا نام اپنے لکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس ان کا اڈریس موجود ہے یا ان کی شادی کے ڈیٹ موجود ہے اس کی بیک سائیڈ پر اڈریس بھی لکھ دیں شادی کے ڈیٹ بھی لکھ دیں یہ تویزہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ ہے پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پتلا یعنی ایک جو گڑا اور گڑی آپ نے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے تویز کے سینٹر میں دیکھیں ایک نمبر لکھا ہوا ہے کوڈ ہے یہ ایک نمبر بھی کہہ سکتے ہیں کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں کے اوپر آپ نے لکھنا ہے پتلا کے اوپر آپ نے نمبر لکھنا ہے پھر بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے نیچے اس کا نام لکھنا ہے اور جو گڑی ہے اس کے اوپر بھی یعنی لڑکی کا نام بھی آپ نے اس طرح گڑی کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے یعنی دونوں پتلا کے اوپر ان کا اپنا اپنا نام آپ نے لکھ دینا ہے پھر ایک پرچی کے اوپر بھی اس طرح آپ نے نام لکھنا ہے ماں کا نام اور اس کا نام پھر لڑکے کا نام اور اس کی ماں کا نام وہ گڑا گڑی کے کپڑوں کے اندر آپ نے کوئی ڈال دینا ٹھیک ہے آپ کو یہ بات اندو آپ کو آگی سمجھے آپ نے کیا کرنا ہے قبرستان میں ایک ایسی جگہ تلاش کمی ہے جہاں پر ڈیڑھ سے دو یا تین گھنڈیا آپ بیٹھ کر پڑھائی کر سکیں پہلے دن آپ نے جانا ہے یہ الفاظ جو سکرین پر سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں من بہوال جمرن یارک آپ کو میں نے پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیا اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے جو کو بھائی انڈیا سے بات کر رہا ہے کسی اور ملک سے وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہت آسانی میں نے کر دیا ہے ساتھ میں میں نے آپ کو پڑھ کے بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ الفاظ ایک دن آپ وہاں پر بیٹھ کے پڑھیں گے تین ہزار چالیس مرتبہ پھر اگلے دن اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ کے پڑھنے ہیں تین ہزار چالیس مرتبہ پھر تیسری تیسرے دن بھی آپ نے پڑھ کر وہ کتلا اور گڑا گڑی آپ نے بیچ میں دفن کر دینا اس جگہ پر ایک ٹویا کھود کر آپ نے وہاں پر اسے دفن کر دینا ہے پھر اگلے دن جہاں پر آپ نے اسے دفن کیا ہوگا پھر وہیں پر آپ نے جا گئے پڑھائی کرنی ہے تو آپ کا علم کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر دیکھ کے انشاءاللہ دو سے تین دنوں کی اندر اندر ان دونوں کی ڈیورس ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ میں کسی کا کام کر رہا تھا میں چاہتا تھا یہ پوری ویڈیو دکھائیں لیکن اس میں اس کی پوری ڈیٹیل شو ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی میری ڈیٹیل نہ شو کریں تو اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لے کروانا چاہتے ہو تو یہ میرا دیا گیا نمبر ہے آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں مجھے اکثر لوگ شاہ جی کے نام سے جانتے ہیں لیکن میرا ریل نام دشان احمد ہے